السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین بہت دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے اور جب اس کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو وہ تلاوت کے ختم ہونے کے بعد وہ کہتا ہے صدق اللہ العظیم اللہ جو بہت بڑا ہے اس نے سچ کہا کیا قرآن کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا صحیح ہے درست ہے واجب ہے کیا کہنا ہی چاہیے تو دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کسی بھی عمل کا ثبوت نہیں ملتا صحابے کرام نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا یعنی کوئی ایسا صحابی جس نے قرآن کی تلاوت کی ہو اور اس کے بعد صدق اللہ العظیم کہا ہو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ بعد میں قاریوں کی طرف سے جو قرآن کی قرط کرنے والے تھے ان کی طرف سے یہ آیا اور انہوں نے یا ان میں سے بعض نے صدق اللہ العظیم کہنا شروع کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی اسے کہنا چاہیے نہ ہی اللہ نے حکم دیا ہے جیسا کی قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو یا قرآن پڑھنے کا آپ کو خیال آئے آپ قرآن پڑھنا شروع کرو تو اس سے پہلے جیسے اللہ نے یہ بات کہی ہے ایسے ہی اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جب قرآن ختم کرو یا قرآن کی تلاوت بند کرو تو پھر صدق اللہ العظیم کہلو ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے اس کا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں پورا قرآن سچا ہے قرآن کی باتیں سچی ہیں پھر تلاوت کے بعد ایک ایسا جملہ کہنا جس جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے یہ مشروع کیسے ہو سکتا ہے یا اسے آپ واجب کیسے کہہ سکتے ہیں یا اس کو پڑھنا ضروری ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کبھی کسی نے پڑھ لیا کہ صدق اللہ العظیم اس کے دماغ میں بات آئی اس نے کہی تھی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو مشروع قرار دینا قرآن کی تلاوت کا حصہ سمجھنا بلکہ مجلسوں میں پروگراموں میں باقاعدہ قرآن کی تلاوت ہو اور اس کے بعد قاری صاحب جو صدق اللہ العظیم کہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے یہ نامناسب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تلاوتیں کی ہیں آپ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور نہ ہی صحابے کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے لہٰذا ہمیں اس قسم کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اسی میں ہمارے لئے خیر اور بھلائی پوشیدہ ہے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی